اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ہاں جی تمام بچے اپنی اردو کی کتاب نکال لیں آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر اکتالیس اوپر دیکھیں دو تصویر بنی رہی ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنا کام کرنا ہے پڑھیں اور رنگ بھریں یعنی کہ یہ دو کام کرنا ہے اس کے علاوہ اس صفحے پر میں نے آپ کو دائیں اور بائیں کے بارے میں بتانا ہے بچوں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اپنے کون سے ہاتھ سے کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے اسی طرح جب ہم پانی پیتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں جب ہم اپنا کام لکھتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم بائیں ہاتھ کا بھی استعمال کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے ہم کیا کرتے ہیں اپنا بیگ اٹھاتے ہیں اپنی کوپی جب بیگ سے نکالتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں دائیں اور بائیں دونوں کا لیکن جب ہم پینسل شاپ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اپنے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کا استعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں پینسل ہوتی ہیں اور بائیں ہاتھ میں شاپ نہ روٹتے ہیں تو جس ہاتھ میں پینسل ہے یہ دائیں ہیں اور جس ہاتھ میں شاپ ہے یہ بائیں ہیں اب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دائیں ہاتھ ہمارا کون سا ہے اور بائیں ہاتھ کون سا ہے تصویر میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے یہ کون سا ہاتھ ہے ہمارا دائیں اور یہ کون سا ہاتھ ہے بائیں ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں اس میں بھی یہ والا ہاتھ ہمارا کون سا ہے بائیں اور یہ ہاتھ کون سا ہے دائیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب کہ دائیں ہاتھ کون سا ہے اور بائیں ہاتھ کون سا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے اس صفحے پر کیا کام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس صفحے پر جو تصویریں دکھائی گئی ہیں ان میں آپ نے اچھے اچھے پیارے پیارے رنگ بھرنے ہیں رنگ بھرتے وقت آپ نے سفید جگہ نہیں چھوڑنی اور رنگ باہر نہیں نکالنے سب سے پہلے آپ آؤٹ لائن کھینچ لیں گے اندر کی طرف ٹھیک ہے تاکہ آپ کے کلر باہر نہ نکلیں اور کوئی سفید جگہ نہ چھوٹ جائے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے اس سفید پر کرنے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ دائیں ہاتھ کون سا ہے اور بائیں ہاتھ کون سا ہے اب اردو کی کتاب بند کر دیں اب میں آپ کو ڈریسنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے الفاظ پر کیسے پینسل پھیڑنی ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے تمام بچے میرے ساتھ پڑھیں گے آ اور یہ کیا ہے با پا تو اس پر آپ نے پینسل کیسے پھیڑنی ہے آپ نے آ پر پینسل رکھنی ہے اور جہاں پر یہ نکتے ہیں ادھر پینسل رکھ کر پینسل کو مضبوطی سے پکڑ کر بلکل نکتے کے اوپر ایسے آپ نے پینسل کو پھیڑنا ہے پینسل کو آپ نے ادھر ادھر نہیں کرنا ایسے اس طرح آپ نے با پر پینسل پھیڑنی ہے اور اس طرح آپ نے با پر لکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے ایسے آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے پینسل کو ادھر ادھر نہیں کریں گے دوبارہ پڑھیں آ با پا اور آپ نے اپنے ہومورک میں بھی آ با پا پر ٹریسنگ کرنی ہے اور جب آپ اپنا ہومورک کر لیں گے آپ نے جب اپنا بچوں ہومورک کرنا ہے وہ اردو کے پیج پر کرنا ہے ہومورک جب آپ کر لیں گے آپ نے ہفتے والے دین صبح آٹھ سے سڑھے بارہ بجے تک آپ نے اپنا ہومورک سکول میں جمع کروانا ہے اور ہومورک آپ نے صاف سترہ لکھنا ہے اور جو سبق آپ کو پڑھایا گیا وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تمام بچے اپنا خیال رکھیں گے اوکے اللہ حافظ